السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی الیکٹرک ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انسٹومنٹ ٹرانس فارمرز یعنی پوٹینشل ٹرانس فارمر اور کرنٹ ٹرانس فارمر کو فلی ایکسپلین کریں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایسی پاور سسٹم میں ہمیں اکثر اوقات ہائی وولٹیج اور ہائی کرنٹس کی پھمائش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جبکہ دوستو ہمارے پینلز اور ایسی سوچ گیر پر لگائے گئے وولٹیج اینڈ ایمپیئر میٹرز کی رینج بہت کم ہوتی ہے دوستو ہم انکم رینج کے میٹرز کے ساتھ ڈریکٹ ان ہائی وولٹیج اور ہائی کرنٹس کی پھمائش نہیں کر سکتے اور دوستو بڑی رینج کے ایمپیئر اور وولٹ میٹر بنانا نہ صرف مشکل اور کاسٹلی ہوتا ہے بلکہ ایسے میٹرز کو ڈریکٹ ہائی وولٹیج لائنز کے ساتھ کنیکٹ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے تو دوستو اسی مشکل سے بچنے کے لیے ہم اپنے ایسی کے پاور پینلز میں کرنٹ کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے سی ٹی یعنی کے کرنٹ ٹرانس فارمر کا استعمال کرتے ہیں اور وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم پی ٹی یعنی کے پوٹینشل ٹرانس فارمر کا استعمال کرتے ہیں اس طرح دوستو ہم انسٹومنٹ ٹرانس فارمر کو استعمال کرتے ہوئے وولٹیج اینڈ کرنٹ کو ایک خاص ریشو سے سٹیپ ڈاؤن کر دیتے ہیں جس سے ہم کم رینج کے وولٹ اینڈ ایمپیر میٹر سے وولٹیج اینڈ کرنٹ کی پمائش کر لیتے ہیں دوستو ہم اپنی پروٹیکشن ریلیز جو کہ ہمارے اے سی پاور سسٹم کی منیٹرنگ اور پروٹیکشن کے لیے لگائی گئی ہوتی ہیں ان کو بھی لو وولٹیج اینڈ لو کرنٹ کی سپلائی مہیا کر پاتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی ہمارے انسٹومنٹ ٹرانس فارمرز کی اہمیت دوستو اب ہم جانیں گے کہ ہمارے انسٹومنٹ ٹرانس فارمرز کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہوتا ہے تو دوستو ہم پہلے پی ٹی کو فلی ایکسپلین کریں گے کہ پی ٹی کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہے اور اس کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں دوستو پوٹینشل ٹرانس فارمر جسے بعض اوقات بولٹیج ٹرانس فارمر بھی کہتے ہیں ایک کم پاور کے جن کی پاور سو وی اے سے دو سو وی اے کے درمیان رہتی ہے کم پاور کے سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر ہوتے ہیں جن کی پریمری عام طور پر 11 کیوی, 132 کیوی, 220 کیوی تک ہوتی ہے جبکہ ان کی سکینڈری عام طور پر 110 وولٹ ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں 120 وولٹ بھی ہوتی ہے دوستو پوٹینشل ٹرانس فارمر کا ورکنگ پرنسیپل بلکل پاور ٹرانس فارمر کی طرح ہی ہوتا ہے دوستو اس میں بھی دو ویننگز ہوتی ہیں پریمری اور سکینڈری دوستو ہمارے پوٹینشل ٹرانس فارمر میں پریمری وولٹیج کے ایکارڈنگ پریمری ویننگ میں نمبر آف ٹرن زیادہ ہوتی ہیں جبکہ دوستو ہمارے پی ٹی کی سکینڈری وائننگ میں سکینڈری وولٹیج ریشو کے حساب سے نمبر آف ٹرنز بھی کم ہوتی ہیں جس سے سکینڈری سائٹ پر پریمری کے مقابلے میں وولٹیج ایک خاص ریشو سے کم ہو جاتی ہیں دوستو اگر پریمری وولٹیج میں وولٹیج کا کوئی چینج وقوع پذیر ہوتا ہے تو یہی چینج ہمیں سکینڈری پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اس طرح پوٹینشل ٹرانس فارمر کو استعمال کر کے ہم بہت زیادہ ہائی وولٹیج کو کام وولٹیج میں کنوائٹ کر لیتے ہیں اور اس سے ہم اپنے وولٹیج کی پامائش کرنے کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن ایڈ منیٹرنگ ریلیز کو بھی سپلائی مہیا کرتے ہیں دوستو اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ پوٹینشل ٹرانس فارمرز کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایک ایم وی پینل ہے جس میں تینوں فیزوں کے لیے الگ الگ تین ادد پی ٹیز لگائے گئے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیون کیوی کے تینوں فیز ہیں جو کہ فیوزز سے گزارنے کے بعد پی ٹی کی پریمری وینڈنگ کے ہائی وولٹیج ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیے گئے ہیں اور پریمری وینڈنگ کے دوسرے سیرے کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور دوستو ہمارے پوٹینشل ٹرانس فارمرز کی پروٹیکٹیو ارثنگ کو بھی پوٹینشل ٹرانس فارمرز کی بیس پلیٹ کے ساتھ گراؤنڈ کر دیا گیا ہے درہ دوستو آپ پوٹینشل ٹرانس فارمرز کی سکینڈری سائیڈ کے کنیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو پوٹینشل ٹرانس فارمرز کی سکینڈری وینڈنگ کے پہلے پہلے سیرے کے ساتھ ریڈ شیلو اور بیلو تینوں فیزوں کو کنیکٹ کیا گیا ہے جبکہ سکینڈری وینڈنگ کے دوسرے سیرے بی ٹرمینل کو بیس پلیٹ کے ساتھ بھی گراؤنڈ کیا گیا ہے اور ان کو آپس میں سٹار میں جوڑنے کے بعد بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور یہیں سے ایک وائر نیوٹرل کے لیے بھی لے لی گئی ہے اور دوستو یہاں سے تینوں فیز آؤٹ ہو کے ہمارے انرجی انیلائزر اور پروٹیکشن ریلے میں آکے کنیکٹ ہو گئے ہیں دوستو ہم نے پی ٹی کے کنیکشن کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ ڈائیگرام بھی بنا دی ہے جس سے آپ پی ٹی کے کنیکشن کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اور دوستو آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کچھ پوٹینشل ٹرانسفارمرز سسٹم ریکوائرمنٹ کے ایکارڈنگ اسپیشلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں جیسا کہ دوستو یہ دو ٹرانسفارمر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فور میگا وات ایم وی الٹرنیٹر کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے پی ٹی کو ایکسپلین کیا ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہوگا اس میں ہم سی ٹی کو مکمل ایکسپلین کریں گے تو دوستو اجازت چاہوں گا ہمیشہ کی طرح اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب